پولیس کے اشارے پر نہ رکنا ملتان کے دو نوجوانوں کا جرم بن گیا تھانہ شارکن عالم کے علاقے میں نہ رکنے پر پولیس اہلکاروں نے موٹر سائیکل سوار نوجوانوں پر فائرنگ کر دی جس سے چوبیس سالہ سید سمی اور عثمان جان کی بازی ہار گئی اہل خانہ پر قیامت ٹوٹ پڑی ان کی عید کی خوشیاں ماتم میں بدل گئیں انتہائی شریف بچے تھے اور وہ دس دن اتقاف پر ماشاءاللہ بیٹھے ہیں بچہ اور اس کے بعد ابھی وہ اتقاف سے کل واپس ہے عید اس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں گیا ہے اثر کی نماز باجمات پڑھی ہے سب حضرات سے بڑوں سے یہی حبیل ہے کہ ہمیں انصاف دلائے جائے جو ایسی کاری بھیڑے محکمے میں بھری ہوئی ہیں انہیں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے اور لوگوں کو آپ کے محکمے سے اعتماد حاصل ہو اہلِ علاقہ نے بھی دونوں نوجوانوں کو بے قصر قرار دیا کہا وہ دونوں کو عرصے دراز سے جانتے تھے دونوں لڑکے کسی مشکوک سرگرمی میں ملوث نہ تھے سکور ٹیچر ہیں سارے ان کے والد ان کے اور ان کے آئیں تک کوئی بھی محلے کے اندر کسی کے جگڑا یا کوئی ایسا ہوتا ہے بندہ پولیس حکام کے مطابق جانباق نوجوان سید سمی کے والد کے مدعیت پر مقدمہ بھی دلچ کر لیا گیا جبکہ فائرنگ میں ملوث پولیس اہلکاروں کی گرفتاری کے لیے کاراوائی کی جا رہی ہے ناصر زہیر آج نیوز ملتان ملتان میں پولیس فائرنگ سے جانباق سمی اللہ کی نماز جناز عادہ کر دی گئی سمی اللہ گزشترہ پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے جانباق ہوا تھا مزید اصلاح ناصر زہیر سے ناصر اپ ڈیٹ کیجئے گا جی برکل ملتان میں جو ہے قانون کے رکھوالوں نے دو خاندانوں کو جو ہے عید کے موقع کے اوپر جو ہے غم سے دوچار کیا ہے قانون کے رکھوالوں نے جو ہے بغیر کسی جرم کے بغیر کسی جو ہے الزام کے جو ہے نیتے شہریوں کو جو ہے گوڑیوں کے نشانہ بنایا جس سے وہ جو ہے جانبار نہ ہو سکے اور دونوں اجوان جو ہے زندگی کی بازی ہار گئے ہیں جس میں سے سمی اللہ جو ہے وہ دمزان شریم کے آخری اصلاح میں جو ہے اتقاو میں بھی تھا آج اس کی جو ہے دو بجے نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور اس کی تقسیم جو ہے وہ کی جا رہی ہے جبکہ جو دوسرا نوجوان ہے اس کا جو ہے آج نکاح تھا عثمان کا آج نکاح تھا جس کے جو ہے اب کچھ دیر بعد جو ہے نماز جنازہ اس کی بھی ادا کر دی جائے گی والدین جو ہے دونوں نوجوانوں کے جو والدین وہ غم سے ندھال ہیں اور پولیس جو پولیس کے حوالے سے جو ہے شدید غم و غصہ ان کے اندر پایا جا رہا ہے کہ پولیس جو ہے جو عوام کی محافظ ہے اور ان کو جو ہے کسی قسم سا تحفظ جو ہے دینے کے لیے شہریوں کو جو تحفظ دینے کی ان کی ذمہ داری ہے وہ نہیں دے پا رہے ہیں اور اس عید کے موقع کے اوپر جب جو ہے پورے شہر کے اندر جو ہے ایک سوگوار کی فضاء جو ہے پولیس کے اس عمل کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے نہ صرف ان دو خاندانوں کے اوپر بلکہ جو دیگر شہری ہیں وہ بھی عدم تحفظ کا شکار جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں پہلے جو ہے شہر پہلے ہی چوروڑکیتوں کے رحم و کرم پرچا پولیس جو ہے وہ اپنا کام کرنے کے بجائے شہریوں کی جان کی ہی دشمن بن گئی ہے اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملتان شہر کے اندر جو دیگر پولیس حقام ہیں ان سے ہماری بات دیئی ہو سمی اللہ گزشتہ رات پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے جان بحق ہوا تھے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ناصر زہیر بہت شکریہ آپ کا